اسلام علیکم ناسترین دیکھتے ہیں ویڈیو میں ہم شامتید اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گرمیں مطن مثالہ بریانی کس طریقے سے تیار کر سکتے ہو اور جس کا ذائقہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی مزدہ دار ہے ایک فرص دور ٹرائی کیجئے گا آئیے جانتے ہیں کس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ایک کلو مطن اور تین پاؤ چاول کے ساتھ ہم اس بریانی کو تیار کریں گے اس بریانی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کپ کا فورت پارٹ آپ اس میں کوکنگ آئل کے استعمال کریں گے کوکنگ آئل لینے کے بعد آپ نے دو عدد درمیانے سائز کے نہ ہی بہت بڑا سائز ہونا چاہیے نہ ہی بہت سوٹا سائز ہونا چاہیے درمیانے سائز کے آپ نے پیاس لے لینے ہیں اور ان پیازوں کے بعد ہم اس کے اندر پانچ سے چھے عدد ہم درمیانے سائز کی سبس مرچ کو بہت بری کھم کٹ کر لیں گے اور ان کو اس کے اندر شامل کر لیں گے سبس میچوں کو شامل کرنے کے بعد میں اس کو کچھ تائم کے لیے دم کے اوپر رکھوں گی تاکہ پیاز تھوڑے سے نرم ہو جائیں جب تک پیاز اور سبس میچے دم کے اوپر ہے اس دوران ہم چاور کو بوائل کر لیتے ہیں چاور کو بوائل کرنے کے لیے میں کن چیزوں کا استعمال کروں گی ایک بڑا دارچی نہیں کر ٹکرا پانچ سے چھ عدد سبس علاچی چار سے پانچ چیزیں چند دلانیں جیسے اس میں کاری مرچ کے یہ سارے چیزیں اب بوائل پانی میں شامل کر دیں گے اس کے بعد آپ اس میں نمک شامل کریں گے انوہم شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چاور کا استعمال کریں مگدار تین پاوے کے قریب ہے ساول کو میں پھل کہ ہم نمک دلن کرنے کی مجج drama نہ چیز نہیں کرنا ہوتا ہم نے اس کے اندر دو کنی کی گنجایش رہنے دنی ہوتی ہے جب دو کنی رہ جائیں گے تو پھر ہم ان کو اتار لیں گے اس کے بعد پیاس ہمارے گل چکے ہیں اس کے اندر میں اس کے اندر متن شامل کر دوں گی متن کو میں نے ساتھے طریقے سے بوائل کیا تھا اور اس کے اندر میں نے اتنا پانی جالا تھا اور تھوڑا سا نمک شامل کیا تھا کہ متن بس گل جائے پانی یہنی ہم نے تیار نہیں کرنی ہوتی یہنی نہیں بچنی جائیے بس اسی پانی کے اندر جو آپ کا متن ہے وہ تیار ہو جانا چاہیے اس کے بعد ایک بڑا کھانے کا چمچ آپ اس کے اندر خوشک دنیا پاورڈر شامل کریں گے خوشک دنیا پاورڈر شامل کرنے کے بعد آدھا چائے کا چمچ آپ اس کے اندر دارچینی پاورڈر شامل کریں گے اس کے بعد آدھا کھانے کا چمچ آپ اس کے اندر سرح مرچ شامل کریں گے پاورڈر فارم میں اس کے بعد آپ اس کے اندر نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد آدھا چائے کا چمچ آپ اس کے اندر کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے کر دیں گے سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر کریں گے اور 5 سے 6 منٹ آپ اس کو اچھے طریقے سے cook کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ رہ گیا تھا اس کی مقدار ایک بڑا کھانے کا چمچ آپ نے رکھنا ہوتا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی آپ اس کے اندر شامل کر کے پانچ سے چھے منٹ آپ اچھے طریقے سے بھون해�یں گے جب اچھے طریقے سے بھون لیا تھا اس کے بعد آپ نے ایک بڑی پیالی اس کے اندر دہیں شامل کرنا ہوتا ہے اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے پکاہ رہی ہے دہیں کا پانی ہوشک ہو چکے اور مسالہ بلکل ریڈی ہو چکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک کلے مو والا برطن لیں گے اور اس کے اوپر جو ایکسرا مسالے کے اوپر ایکسرا جو آئل آیا ہوا تھا اس آئل کو میں اس برطن کے اندر شامل کر دوں گی برطن کے اندر شامل کرنے کے بعد چاروں سائٹس پہ اپنے اچھے طریقے سے کوکنگ آئل کو لگا لینا اس کے بعد اپنے چاولوں کی ایک لیئر ہاف چاول جو آپ کے تھے وہ اس کی ایک لیئر آپ نے نیچے لگا دینی ہے کوکنگ آئل کے اوپر اس کے بعد اپنے اس کے اوپر ٹماتر آپ نے سیٹ کرنے ہوتا ہے ٹماتر آپ نے کس طریقے سے کٹ کرنے کہ ٹماتر کی جو بیک سائٹ ہے جو لاست اس کا سائٹ ہوتی ہے وہ آپ نے شامل نہیں کرنی ہوتی اس لئے وہ سائٹس آپ نے لائدہ کر لینی ہے ٹماتر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے نیچے والی سائٹس کو چھوڑ کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بریق آپ نے کٹ کر لینے اس لئے تین عدد درمیانے سائٹس کے میں نے ٹماتر لیئے تھے اور ان کو میں نے اس طرح میں نے کٹ کر لیا تھا ان کے جو ٹماتر کی جو بیک سائٹ ہوتی ہے جو لاست اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ چاول کے اندر اچھے طریقے سے کوک نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو لیئر کی شکل میں نہیں لگائیں گے جو ٹماتر کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے بس اس کو ہی ہم اس کے اندر یوز کریں گے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ نے کٹ کر لینا اس کے بعد اپنے اس کے اوپر پودینہ آپ نے ڈالنا ہوتا ہے پودینے کی مقدار ایک بڑی پیالی آپ نے رکھنی ہوتا ہے کپ کے قریب آپ کے پاس پودینہ ہونا چاہیے اور پودینہ شامل کرنے کے بعد میں تقریباً تین بڑے سائز کے میرے پاس لیمن ہے ان کے بیچ میں نے نکال لیے تھے اور بیچ نکالنے کے بعد لیمن کو تین بڑے سائز کے جو لیمن تھے ان کے جوس کو میں اچھے طریقے سے چاولوں کے اوپر چاروں سائز پہ اس کو پھلا لوں گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر مٹن کو شامل کیا مٹن کا جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس مٹن کی ایک پوری لیئر ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور لاسٹ پہ جو چاول ہمارے پاس بچ گئے تھے وہ چاول ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو دم کے اوپر رکھیں گے دم کے اوپر رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تبوے کو پہلے بہت اچھے طریقے سے آپ نے گرم کر لینا ہوتا ہے جب تبوہ بلکل فل گرم ہو چکے اس کے بعد آپ اس کے اوپر آپ چاولوں کو دم کے لیے رکھیں اگر آپ تھنڈے تبوے کے اوپر رکھیں گے تو پھر اس کے اندر سٹیم دیری سے بنیں گے اور چاول جو ہے اچھے طریقے سے کوک نہیں ہوں گے اس طریقے سے جٹ پٹ آپ مٹن بریانی مسالہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہو اور کھانے میں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی منفرد اس کا ذائقہ ایک دفعہ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور اپنا ایکسپرینس میں اسے ضرور شیئر کیجئے گا پوچھ رہے ہیں اس نے مسکراتے رہے ہیں ویڈیو کا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ